میں نے ٹیلی فون اس کے سامنے پٹھا اور کہا وہ دوسرا سیٹ کہا ہے جو تُو نے اپنی بہن کے جہز میں دینے گل چھپا رکھا ہے وہ پھرتی سے نیچے جھکا اور کسی زیری دراز میں رکھا ہوا سیٹ نکال کر میرے سامنے کاؤنٹر پر سجا دیا اس کے ہاتھ کاپ رہے تھے اور زخمین آنکھ میں سے ٹپ ٹپ خون کے قطرے کاؤنٹر کے فارمیکا پر گر رہے تھے اب وہ میری خون میں بھیگی ہوئی پتلون اور کمیز بھی دیکھ چکا تھا اس کی آنکھوں میں حیرت آمیز خوف منجمد ہو چکا تھا میں نے اتمنان سے پنڈت مہاراج کے نمبر ڈائل کیے میں جانتا تھا اس نمبر کے ٹیلی فون اسی مندر کے تخانے میں لگا ہے جہاں مجھے قریباً بارہ روز ملزن کے حیثیت سے گرفتار بلہ رکھا گیا تھا کہیں دور گھنٹی وجی پھر نیند میں ڈوبی ہو ایک آواز آئی ہلو کون تمہارا چچہ زاد بھائی وبال تھاکرے میں نے گوپال تھاکرے کی آواز پہچان کر کہا اس نے بھی حیرت انگیز تیجی سے میری آواز پہچان لی وہ ہوشیار ہو کر بولا اوہ یہ تم ہو اس وقت اتنی رات گئے کہاں سے بول رہا ہو میں وہاں سے بول رہا ہوں جہاں پہنچنے کے لیے پنڈت مہاراج نے بارہ روز سے تمہاری دوڑے لگوار رکھیں تھی بندے کا کھوج لگ گیا ہے پنڈت مہاراج کو بلاؤ فوراں اوہ بھگوان کیا واقعی میرا خیال ہے کہ میری تم سے ابھی اتنی بیتاکلوفی نہیں ہوئی کہ میں آدھی رات کو ٹیلی فون کر کے تمہیں لطیفے سناوں تم ایک منٹھول کرو مہاراج سو رہے ہیں میں نے ابھی جگہ آتا ہوں میرا خیال تھا کہ تھاکرے نے ایک منٹ کی محلت مہاورتن مانگی تھی مگر وہ واقعی ایک منٹ بعد مہاراج کو فون پر لے آیا پنڈت مہاراج نے حسب عادت ملائم اور مہربان لہجے میں کہا کیا بات ہے بیٹا پنڈت جی چھوٹے نواب کا خوش لگ گیا ہے وہ یہاں شمساباد میں ایک ڈیری فارم پر ہے بیرے اندازے کے مطابق ڈیری فارم پر دس پندرہ مسلح افراد موجود ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم چھوٹے نواب کو بچ نکلنے کا چھوٹا سا موقع بھی فرام نہ کریں میں آپ کو مکمل ایڈرس سمجھا دیتا ہوں آپ پچیس تیس افراد کا انتظام کر کے یہاں پہنچ جائیں تو بہت بہتر ہے میرا خیال ہے کہ ہم فارم کی امارت کو گھیرے میں لے کر نواب کو باہر نکلنے پر مجبور کر دیں گے تو کیا تمہیں وشوا سے کہ چھوٹے نواب وہیں پر ہیں نوے فیصد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس کی گاڑی پورچ میں کھڑی گئی میرا وچار ہے بیٹا کہ ہم بڑے نواب سب کو بھی اطلاع کر دیں نہیں مہاراج یہ غزب نہ کیجئے گا میں خود بھی اطلاع دے سکتا تھا لیکن نہیں دی اور اس وجہ سے نہیں دی کہ بڑے نواب کے قریبی کارندوں میں دو تین خطرنا قسم کی کالی بھیڑے موجود ہیں یہ لوگ سارا کھل خراب کر سکتے ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آپ میری بات پر بھروسہ کریں میں وہی کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے اور اسی میں ہم سب کا فائدہ ہے جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ یہاں پہنچ جائیں میں نے پنڈک جی کو مکمل اتا پتا سمجھا دیا اور پھر گوپال تھاکرے کو ضروری ہدایت دینے کے بعد فون بند کر دیا اس دوران میں میں نے ہٹے کٹے سیاہ رو سرکاری ملازم پر متعلق توجہ نہیں دی تھی وہ بھی بھیگی بلی بنا بیٹھا رہا بلکہ اسے خون سے بھیگی بلی کہنا چاہیے میری گفتگو کے دوران اس کا ایک مقمنی ساساتھی بھی اندر آ گیا تھا وہ غالباً جونئر ملازم تھا اپنے سے سینئر صحت مند اور زیادہ خیسیلے شخص کا حشر دیکھ کر اس کو بھی حمت نہیں ہوئی کہ وہ اس پھٹے میں ٹانگڑ آتا وہ ایک کونے میں خاموش کھڑ آتا میں نے قریب بلا کر اسے ایک زوردار جھاپڑ رسید کیا وہ کاؤنٹر سے ٹکرا کر زمین پر گرا اور اس کا ہوت پھٹ گیا میں نے ہٹے کٹے شخص سے کہا اب میرا شکریہ دا کرو کہ میں نے تم دونوں کے ایک جیسا کر دیا ہے صبح یہ چوہا کسی دم کسی سے یہ بات نہیں کہہ سکے گا کہ رات تمہاری پٹائی ہوئی ہے دونوں باہمی مشفل سے کوئی اچھا سا بہانہ بنا لینا ہٹا کٹا شخص بیبسی سے میری طرف دیکھتا رہا چلو شکریہ دا کرو میرا وہ ہوت کاٹ کر رہ گیا چہرے پر خجالت پھیلی ہوئی تھی میں نے سرد لہجے میں کہا میں مزاق نہیں کر رہا ہوں چلو شکریہ بولو اس کے ہوت تھر رہا ہے لیکن وہ کچھ بول نہ سکا میں نے جھک کر پرندلی سے خون آلوت خنجر کھینچ لیا کتے کے بچے شکریہ بول ورنہ ابھی کھال کھینچ لوں گا تیری ہٹے کٹے شخص نے جلدی سے شکریہ کہا میں نے خنجر اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا یہاں ہونے والی گفتگو کسی تک پہنچانے کی کوشش کی نہ تو اسی دفترے بند کر کے زندہ جلا دوں گا ابھی چھے قتل کر کے آ رہا ہوں دو اور کر دوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا مجھے وہ دونوں جلدی جلدی اس بات میں سر ہلانے لگے احتیاطا میں نے ٹیلی فون کے تار کھینچ دیئے آفیس سے نکل کر میں درختوں کے اس جھن کی طرف بڑھا جہاں زریگل نے گاڑی چھپائی ہوئی تھی زریگل اور انل گاڑی سے باہر کھڑے تھے سروج اسی طرح پچھلی نشست پر بے ست پڑی ہوئی تھی ہمیں وہاں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا جتنی دیر میں میں نے زریگل کو فارم پر پیش آنے والے واقعات سنائے اور یہ بتایا کہ میرے کپڑے خون سے کیسے رنگین ہوئے پنڈت مہاراج کے آدمی موقع پر پہنچ گئے سب سے پہلے دو گاڑیاں آئیں ایک کار تھی اور دوسری جیب جب میں نے پنڈت مہاراج کو ٹیلی گراف آفیس کا پتہ مکمل سمجھا دیا تھا گاڑیاں آفیس کے این سامنے آ کر رک گئیں گوپال تھاکرے کو پہچان کر میں درختوں کے جھنٹ سے باہر آ گیا مہاراج کہاں ہیں وہ بھی پہنچ رہے ہیں کتنے آدمی ہیں تمہارے ساتھ کافی ہیں مہاراج کے لئے جانے سارو کی کمی کبھی نہیں رہی قریباً دس منٹ بعد پنڈت جیوی موقع پر پہنچ گئے ان کے ساتھ میری توقع سے کہیں زیادہ آدمی تھے کسی دھرم شالہ کی سرخ اور زرد بس تھی جو ٹھونس کر مسلح افراد سے بھری ہوئی تھی یہ سب افراد مذہبی ٹائپ کے تھے ان میں سے اکثر نے ماتھے پر سفید کشکے کھینچ رکھے تھے کئی ایک کے سروں پر لمبی بودیاں تھی ان میں مندر کے سیوکوں اور دھرم شالہ کے طالب علموں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی جس شخص کو پکڑنے ہم جا رہے تھے وہ مسلمان تھا لیکن اس نے جس فارم میں پناہ لے رکھی تھی وہ ہندووں کے علاقے میں تھا وہاں موجود ملازمین کی اکثریت بھی ہندو تھی کیعنی یہ کسی بھی طرح ہندو مسلم رڑائی نہیں تھی دوسرے لفظوں میں یہ مذہبی معاملہ نہیں تھا پھر بھی پنڈت مہاراج اور اس کے چیلے بڑے جوش و خروش سے اس کارے خیر میں حصہ لے رہے تھے چھوٹے نواب میں ایسی بہت سی برائیاں تھی جن کے خاتمے کے لیے اس پر چڑھائی کی جا سکتی تھی لیکن پنڈت مہاراج اور اس کے آدمی صرف اسی لیے اسے نیچہ دکھانا چاہتے تھے کہ اس نے گوناب واحدی کو رہا کر کے اپنی حویلی میں مہمان کی حیثیت دے دی تھی وہ گوناب واحدی جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دیوداسیوں کی عزت لوٹی تھی بہت اور یہ وقت کی بسات تھی اس پر دشمنی دوستی محبت نفرت قربت اور دوری بڑی تیزی سے اپنے خانے بدلتی رہتی ہیں بے شک پنڈت مہاراج اور اس کے ساتھیوں کے لیے میرے دل میں کوئی ہمدردی نہیں تھی مگر وقت کا تقاضی تھا کہ چھوٹے نواب پر قابو پانے کے لیے میں ان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلوں پنڈت مہاراج کے جانسار چیلوں میں سے چند افراد بہت تربیت یافتہ اور گھاق قسم کے لڑاکے تھے ان میں سے اکثر کے پاس نہائی جدید قسم کا اسلحہ تھا میرا اندازہ تھا کہ ان میں سے کم اس کم پانچ افراد نے اپنے لباس کے نیچے بلٹ پروف جیکٹس بھی پہن رکھی ہیں ایسے افراد کی موجودگی میں میرے لیے کچھ زیادہ کام نہیں بچتا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ کم سے کم خون خرابہ کر کے چھوٹے نواب کو فارم سے باہر نکال لیں گے میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا پنڈت مہاراج کے آدمیوں نے بڑی ہوشیاری اور مہارت سے فارم میں واقع امارت کو گھیرے میں لے لیا ٹیلی فون کے تار اور بجلی کے سپلائی کارٹ دی گئی پورس میں موجود گاڑیوں کے ٹائر برسٹ کر دیے گئے اور امارت کے مکینے کو خوفزدہ کرنے کے لیے ایک حصے میں پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی اندر سے چند فائر ہوئے لیکن جواب میں گولیاں میہ کی طرح برسیں اور دس پندرہ سیکنڈ میں امارت کے بیشتر شیشے چکنا چور ہو گئے تو امارت کے مکینوں کو صورتحال کی اصل سنگینی اور حملہ آوروں کی طاقت اور کسرت کا اندازہ ہوا یہ فارم وسیع اور اس کھیتوں کے درمیان ایک الگ تھلگ مقام پر واقع تھا یہاں محصول ان کی مدد کے لیے کون آسکتا تھا ٹیلی فون کا رابطہ بھی منقطع ہو چکا تھا اور بجلی کی لائن کٹ جانے کی وجہ سے امارت میں اندھیرہ مت چکا تھا بہر طور وہ لوگ ہتیار ڈالنے پر تیار نہیں تھے قریباً آدھے گھنٹے تک وقفے وقفے سے کئی مرتبہ گولی چلی پھر نہ جانے کیا ہوا کہ امارت کے اندر سے ہونے والی مضاہمت ایک آئے کی دم توڑ گئی پنڈت مہاراج نے بھی فوراں فائرنگ روپنے کا حکم دے دیا اس کے رویے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بلا ضرورت کسی کی جان نہیں لینا چاہتا یا شاید وہ جان پوچھ کر ایسا کر رہا تھا تاکہ اس کے عقیدت مند اس کی انسان دوستی کے قائل ہو سکے پنڈت مہاراج کے آدمیوں نے فائرنگ بند کی تو پانچ چھ آدمی ہاتھ اٹھائے باہر نکل آئے ان میں ایک لمبا چوڑا شخص سب سے آگے تھا اس کا ایک ہاتھ زخمی تھا گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس میں خون کے قطرے ٹپکتے صاف نظر آ رہے تھے گوپال نے آگے بڑھ کر تمام افراد کی تلاشی لی پھر چوڑے چکلے شخص سے پوچھا تمہارا نام راجش فام کا مالک کون ہے سیٹ عبدالکریم وہ ہیدراباد کے نواب شہریار صاحب کے بھائی کا بیٹا ہے وہ کہاں ہیں وہ اس وقت فام پر موجود نہیں ہے اپن کا انچارج مہنگا سنگھ ہے ہم تو قرائے کا آدمی ہیں نہیں پیسے لے کر کام کرتا ہے مہنگا سنگھ آئے وہ چھت پڑتا ابھی آپ کی گولی سے شدید زخمی ہو گیا اپن تو اسی کے کہنے پر لڑ رہا تھا وڑی جب وہ گر گیا تو اپن کا ایک کو لڑتا اور کیسے لڑتا یہاں نواب فیروز جنگ بھی تھا وہ کہاں ہیں میں نے پوچھا اپن کو زیادہ نہیں معلوم یہاں ایک مہمان ٹھہراوا تو تھا ہو سکتا کہ وہی نواب ہو وہ کھڑا اس کا موٹر جس پر گلابی رنگا غلاف چڑھاوا ہے راجیش نامی اس گنڈے نے اس گاڑی کی طرف اشارہ کیا تھا جس کے سبب اس فام میں چھوٹے نواب کا سراغ لگ سکتا تھا میں نے پوچھا کہاں ٹھہراوا ہو مہمان راجیش نے بالائی منزل کی ایک عد کھلی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہیں چھوٹا نواب بھاگ تو نہیں گیا یہ خیال برک کی طرح میرے ذہن میں کوندا اس قدر ہنگامے کے باوجود وہ ابھی تک کمرے میں کیسے بند رہ سکتا تھا میں بھاگتا ہوا ان سیڑھیوں کی طرف گیا جو پوچھ کے قریب سے بالائی منزل کی طرف جاتی تھی ریوالور میں نے ہاتھ میں لے لیا تھا سیڑھیوں میں اس آگ کا دھوان بھرا ہوا تھا جو پنڈت کے آدمیوں نے مکینوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے امارت کے صدر دروازے کی طرف لگائی تھی میں نے رومال نکال کر مو پر رکھا اور بھاگتا ہوا بالائی منزل کی رہداری میں پہنچ گیا رہداری خوب آراستہ تھی دونوں طرف کمرے تھے میں نے جس قافیہ سے اس کمرے کا دروازہ کھولا جس کی کھڑکی مجھے راجیش نے دکھائی تھی تو میرا قافیہ درست ثابت ہوا مطوبہ کمرے میں میں پہنچا تو پورا کمرہ دھویں سے بھرا ہوا تھا میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا ایک خوبصورت ڈبل بیٹ پر چھوٹا نواب اسی حالت نے پڑا تھا جس میں اس مانے سے پیدا کیا تھا اس کے قریبے بستر پر کسی بنتے ہوا کا لباس بکھرا ہوا تھا بنتے ہوا تو موجود نہیں تھی جیسا کہ بعد میں پتا چلا وہ یہاں عیاشی کیلئے لائی گئی ایک لڑکی تھی جس وقت امارت پر حلہ بولا گیا وہ اور فیروز جنگ مہوے خواب تھے کمرے میں دھویں بھڑنا شروع ہوا تو لڑکی چیختی ہوئی جاگ گئی اس نے فیروز جنگ کو بھی جھنجوڑ کر جگانا چاہا نواب بدمستی کی نیند سو رہا تھا ایک پر جھنجوڑنے سے بیدار نہیں ہوا دوسری پر جھنجوڑنے کی ضرورت لڑکی نے ضرورت نہیں سمجھی وہ کونسی اس کی قریبی رشتہ دار تھی پس ایک رات کا ساتھ تھا اور وہ رات بھی آدھی سے زیادہ ختم ہو چکی تھی لڑکی خانستی اور گرتی پڑتی کنٹی کھول کر کمرے سے باہر نکل آئی نواب کے دماغ کو دھوان چڑ گیا وہ ادھاری بیسفت پڑا رہا اسے کمرے سے نکالنے میں دس پندرہ منٹ کی تاخیر ہو جاتی توفہ شاید اپنے گناہوں کی گٹھری سر پر اٹھائے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا بہرحال میں اسے کندھے پر لات کر نیچے لائیا گوپال نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور گاڑی میں لے جا کر چہرے پر پانی کے چھیٹے دینے لگا امارت کی بالائی منزل سے دو شدید زخمی افراد کو نیچے لائے جا جگہ تھا ان میں ایک وہی مہنگا سنگھ تھا جس کے زخمی ہونے کے بعد اس کے ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیئے تھے اس کے چہرے اور کندھے پر دو بولیاں لگی تھی اس کے علاوہ وہ انگلیش خان سامہ جیمز بھی برامد ہوا جسے نواب کی لذت کام و دہن کے لیے زبردستی یہاں لائے گیا تھا مہنگا سنگھ کے کل ساتھیوں کی تعداد دس تھی وہ سب کے سب کرائے کے بدماش تھے ان پر تھوڑی سے سختی کی گئی تو وہ بکنے لگے انہوں نے بتایا کہ امارت کے تیخانے میں تین پرنٹنگ مشینے لگی ہوئی ہیں اور ایک طویل عرصے سے یہاں جالسازی کا کام ہو رہا ہے کرائے کے ان بدماشوں کی نشاندہی پر ہم نے تھم تیخانے پہنچے وہاں سے کئی ہزار کے جالی نوٹ آمد ہوئے یہ سب کچھ ان مشینوں پر پرنٹ کیا جاتا تھا جالی نوٹوں اور پرائز بانڈز میں استعمال ہونے والا بے شمار کاغذ بھی یہاں موجود تھا اتفاقا ہم جالسازوں کے ایک بڑے گینگ کا سراخ لگانے میں کامیاب رہے تھے یہ سارا کاروبار نواب کے ایک بھتیجے عبدالکریم مرزا صاحب کی نگرانی میں چل رہا تھا اسی راس کی پردہ داری تھی جس کی خاطر چھت پر سچ لائٹس نفس کی گئی تھی اور محافظوں کی فوج بھرتی کی گئی تھی جرائم پیشہ افراد کے اکثر اڈوں کی طرح یہاں یاشی کا سامان بھی موجود تھا ایک کمرے سے شراب کے چار کرٹ اور شباب کے دو کرٹ یعنی دو لڑکیاں برامد ہوئے ان میں ایک تو وہی لڑکی تھی جو نواب کو دھوان دھوان کمرے میں چھوڑ کر بھاگی تھی اس امارت میں نوابوں کے گھرانے کی کوئی عورت موجود نہیں تھی وہ شہزور ریچ جو کچھ دیر پہلے میرے ہاتھوں زخمی ہوا تھا اب دم توڑ چکا تھا اس کی لہیم شہیم لاش امارت کے صدر دروازے پر پڑی تھی مجھے شک تھا کہ ہو سکتا ہے چھوٹے نواب فیروز جنگ نے صندوق اسی امارت میں کہیں چھپائے ہوں میں چاہتا تھا کہ امارت کی مکمل تلاشی لی جائے لیکن گوپال تھاکرے اور پنڈت مہاراج کے دیگر ساتھی اس تفصیلی تلاشی کو اتنا ضروری نہیں سمجھ رہے تھے ان کا خیال تھا کہ چھوٹے نواب کو برامت کرنے کے بعد اس کاروائی کا مقصد حاصل ہو گیا ہے لہٰذا اب اس فارم میں مزید وقت گزار کر کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہیے تھوڑی دیر بعد نواب فیروز جنگ بھی ہوش میں آ گیا بے ہوشی کی حالت میں اسے لباس پہنایا جا چکا تھا لہٰذا اسے اپنا سطر چھپانے کی تگودوں نہیں کرنی پڑی بجائے اس کے کہ وہ ہمارا حسان مند ہوتا اس نے حواظ بحال ہوتے ہی ہم سب کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا وہ ہماری دیدہ دلیری کے حوالے سے ہمیں انتہائی خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا لیکن جب اس نے یہ معلوم ہوا کہ وہ قرائے کے جن بدماشوں کے بل پوتے پر اکڑ رہا ہے وہ مٹی کے مادھو ثابت ہوئے اور اپنی جان بچانے کے لیے ہماری منت سماجت کر رہے ہیں تو اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی وہ بہت مایوس اور جھلاہٹ کا شکار نظر آنے لگا رات قریباً تین بجے ہم اس ڈیری فارم سے روانہ ہوئے میری خواہش تھی کہ چھوٹے نواب کو میری گاڑی میں بٹھایا جائے یعنی اس گاڑی میں جس میں میں سروج اور زریگل یہاں پہنچے تھے اگر ایسا ہوتا تو چھوٹے نواب کو راستے سے ہی اڑا لے جانا میرے لیے آسان ہوتا لیکن معلوم نہیں یہ حرامی تھاکرے کی چھٹی حص تھی یا کہ کوئی اور بات کہ اس نے چھوٹے نواب کو اپنی اوپل کار میں بٹھایا پندت مہاراج بھی اسی کار میں تھے چھوٹے نواب کی مشکے کسی جا چکی تھی موہ میں کپڑا ٹھوس کر اسے اگلی اور پچھلی نشستوں کے درمیانی خلا میں ڈال دیا گیا تھا میں اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا یہ وقت کی نیرنگی تھی کہ جو ولایٹ پلٹ امیر زادہ چند ہفتے پہلے تک نواب شہریار جنگ کی آنکھ کا تارہ تھا اب ایک باغی شہزادے کی حیثیت سے پا با زنجیر غزبناک باپ کے سامنے پیش کیا جانے والا تھا مجھے سروج نے بتایا تھا کہ نواب شہریار جنگ نے بیٹے کے دو قریبی ساتھیوں کو اپنے ہاتھ سے گولی کا نشانہ بنایا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ نواب شہریار جنگ اتہائی حد تک غزبناک ہے این ممکن تھا کہ وہ بیٹے کے بارے میں بھی کوئی ایسا ہی بے رحمانہ فیصلہ کرتا وہ اس جاگیر کا بے تاج بادشاہ تھا اس کے علاقے میں پولس اور قانون کا عمل دخل صرف دکھاوے کی حد تک تھا ورنہ ہوتا وہی تھا جو وہ خود چاہتا تھا میں اور زریگل بہت تیزی سے سوچ رہے تھے ہماری خواہش تھی کہ مندر پہنچنے سے پہلے پہلے نواب فیروز جنگ کو پنڈت مہاراج اور اس کے چیلوں کی تہویل سے نکال لیا جائے لیکن یہ کام اتنا آسان نہ تھا بلکہ اس کام سے زیادہ مشکل تھا کہ ہم نواب فیروز جنگ کو ڈیری فارم پر سے اڑا لے جاتے ڈیری فارم پر زیادہ سے زیادہ ایک درجہ نفراد موجود تھے مگر یہاں پنڈت مہاراج کے قریبا ایک سو جانسار ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار تھے ایک گھنٹے کے سفر کے بعد ہم مندر کے تیخانے میں واپس پہنچ گئے پنڈت مہاراج اپنے آدمیوں کو یہ حکوم بھی دے سکتے تھے کہ نافرمان باغی بیٹے کو اس کے باپ کے پاس حویلی پہنچا دیا جائے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا یقیناً اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہوں گی لیکن ایک وجہ یہ تھی کہ میں نے حویلی میں موجود چند کالی بھیڑوں کا ذکر کر کے پنڈت کو محتاط کر دیا تھا ابھی ہمیں تیخانے میں پہنچے بیس تیس منٹ ہی ہوئے تھے کہ کسی جانب سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنے لگیں کوئی عورت چلا چلا کر بول رہی تھی میں نے پہچان لیا وہ سروش تھی وہ کسی مرد سے جھگڑ رہی تھی میں نے تھوڑا سا غور کیا تو مرد کو بھی پہچان لیا وہ مرد ذریگل تھا یوں لگ رہا تھا کہ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ چکی ہے یا پہنچنے والی ہے میں بھاگم بھاگ موقع پر پہنچا سروش ہوش میں آ چکی تھی بلکہ جوش میں بھی آ چکی تھی اس کا چہرہ لال بھبوکہ ہو رہا تھا اور آنکھیں غصے سے پھیلی ہوئی تھی دوسری طرف ذریگل کے موں سے بھی جھاگڑ رہے تھے وہ ہاتھ نچا کر بولا امارہ ہاتھ اس لیے رکا گا کہ تو اور ازداد ہے ورنہ قسم خدا کا بھی تیرے سر کا کھوپڑا توڑ کر سارا گندہ پانی نکال دیتا سروش نے سے مارنے کے لیے جوتی اتاری حرامی کتے پاجی میں تیرا مو تردوں گی میں نے لپک کر اس کی کلائی تھام لی ذریگل چیخا چھوڑ دو استاد چھوڑ دو اس کو آج اس کو اشواق بھی پورا کر لینا تو ام نے بھی اس کو درمیان سے دو نہ کر دیا تو ہمارا نام نہیں سروش نے دور ہی سے ذریگل کو جوتی مارنے کی کوشش کی وہ بھٹک کر ایک ایسے سیوک کے سینے پر لگی جو بڑی دلچسپی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا سروش زخمی بلی کی طرح گھر رہی تم پیچھے ہٹ جو شاہ جہان آج میں تمہارے اس موچڑے کا دماغ ٹھکانے لگا کر رہوں گی یہ کیا کر رہی ہو سروش کیوں تماشا بنا رہی ہو میں نے اسے غصے سے جھنجوڑا وہ جیسے ایک دم ہوش میں آ گئی اس کی ساس دھوکنی کی مانن چل رہی تھی میں اسے دھکیلتا وا ساتھ والے کمرے ملے گیا دوسری طرف گوپال کے اشارے پر کچھ مندر کے سیوک پوچھا آخر ہوا کیا ہے اس حرامزادے نے مجھے بمبئی کی لومڑی کہا ماں بہن کی گالیاں دیئیں اب یا تمہارے ساتھ یہ رہے گا یا میں یہ میرا آخری فیصلہ ہے لیکن ہوا کیا تھا میں نے اس سے پوچھا تھا یہ تمہارا استاد صاحب کہیں یہ پشتوں میں بڑھ بڑھانے لگا کہنے لگا استاد صاحب تمہاری ماں کی ارتی چلانے گیا ہے ہر وقت بولتی رہتی استاد صاحب کہیں استاد صاحب کہیں اس کا خیال تھا کہ یہاں حیدر آباد میں صرف پشتوں اسے ہی آتی ہے کتے کا بچہ حرامی کمینی ذات والا میں نے سروج کو بمشکل رام کیا اور اسے کمرے میں بند کر کے ذریگل کی طرف آ گیا یہاں وہ بھی فل ایکشن میں تھا یوں لگتا تھا کہ صدیر بدر منیر اور سلطان رہی کی روحیں بے ایک وقت اس کے اندر گھز گئی ہیں اس نے جذباتی انداز میں کہا بس استاد صاحب امارا تمہارا ساتھ قتم ہوا جب تک یہ بدکار کمینہ عورت آپ کے ساتھ ہے نا ام آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا عورت تو پاؤں کا جھوٹی ہوتا ہے اور یہ ایسا عورت ہے کہ پاؤں سے جھوٹی اتارے اور آپ کے سر پہ مارنے کی کوشش کرتا ہے ام کا خدا کا قسم ام نے آپ کا لحاظ کیا ورنہ ام اس کا ایسا بیڑا غرق فرماتا کہ ساری عمر روتا اور کہتا رہتا کہ کسی خان سے متھا مت لگانا دیکھو زریگل ایک تو تم نے غلطی کی اوپر سے تم دہائی بھی دے رہے ہو وہ کہتی ہے کہ تم نے اسے پشتوں میں گالیاں دیئیں اور اس کی ماں کی ارتھی کا ذکر کیا ہے ہاں ہم نے کیا لیکن ہم پشتوں میں کیا لیکن وہ پشتوں سمجھتی ہے سمجھتی ہے ایک لمحے کے لیے وہ گھڑ بڑھایا پھر ہردھرمی کے انداز میں بولا سمجھتی ہے تو یہ اس کا قصور ہے امارا نہیں اور اگر ام نے آپ سے کیا بھی دیا اور اگر ام نے ایسا کہہ بھی دیا تو کونسا ظلم کا پہاڑ توڑ دیا وہ بغرت آپ کا نام ایسے لیتا ہے جیسے آپ اس کا غر خرید غلام ہو یا تیخانے میں آکھا جیسے اس کا آنکھ کھلا اس نے آپ کو پکارنا شروع کر دیا شاہ جان اوہ شاہ جان ام نے کہا بی بی ذرا تمیز سے بولا وہ ہمارا استاد صاحب ہے ہمارا عزت کی جگہ پر ہے ویسے بھی وہ آپ سے بڑھا ہے بس وہ پاگل کتیا کا مافق ہمارے پیچھے پڑ گیا اچھا اچھا اب زیادہ مت بڑھا اس بات کو وہ مجھے جیسے پکارتی ہے پکارنے دو میں خود سمجھ لوں گا اس سے وہ لرستے ہاتھوں سے اپنے ہوت میں نسوار کا چھٹکا رکھتے ہوئے بولا اس نے ہم کو بین کا گالی دیا جی ہم ہر بات بول جائے گا لیکن یہ گالی نہیں بولے گا اس میں دل سے لگانے والی کونسی بات ہے اس نے تمہیں گالیاں دی ہم نے چن چن کر دیا ہے لیکن بین کا گالی ہم کو لگا ہے اس کو نہیں لگا ہمارا بین ہے لیکن اس کا نہیں ہے ہم کو پتا ہے اس کا نہیں پتا پھر اب کیا ہوگا میں نے مسکرہ چھپارتے ہوئے کہا ہم خان بچہ ہے جب تک ہم اس کا بین کو سچا گالی دے کر اس آپ برابر نہیں کرے گا اس بات کو نہیں بولے گا پھر اب اس مسئلے کا حل کیا ہے کوئی بات نہیں آپ پریشان متو ہم انتظار کرے گا اللہ اس عورت کو زندگانی دے اور ہم کو بھی ہم کو معلوم ہے کہ اس کا باپ ابھی اتنا بڑا نہیں ہو کہ بچہ نہ پیدا کر سکے کیا پتا کل کلہ کو اس کا بہن اس دنیا میں آ جائے اگر ایسا ہو گیا تو ہم اس کو گالی دے گا اور اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرے گا میں نے کہا یہ تو بڑی لمبی سوچ ہے تمہیں اس ٹھنڈال کو کوئی اور مناسب سے گالی دے کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لو نہ زری گل کا آدھا غصہ کافور ہو چکا تھا تہاں مجھے دکھانے کے لیے وہ ابھی تیوری چڑھائے ہوئے تھا ہرگز نیو استاد صاحب ام گالی دے گا تو اس کی بہن کو دے گا چاہے اس کی بہن کو دنیا ملانے کے لیے ام کو اس کی ماں سے شادی کیوں نہ کرنی پڑے تو پھر تو تم اس کی بہن کے بجائے اپنی بیٹی کو گالی دوگے نا زری گل گڑ بڑا کر رہ گیا پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی الٹا سیدھا جواب دیتا میری نگاہ ایک چیز پر پڑی اور میں چونک سا گیا کمرے کی دیوار کے ساتھ ایک قدے آدم چوبی علماری تھی غالباً صفائی کرنے والی عورت نے فرش دھونے کے لیے اس علماری کو مقررہ جگہ سے تھوڑا سا کھسکا دیا تھا یوں علماری کے عقب میں واقع چھوٹی چھوٹی چوکور ٹائلوں والی دیوار کا کچھ حصہ ننگا ہو گیا تھا اس حصے کی ٹائلیں نسبتاً سفید تھی انہی سفید ٹائلوں میں مجھے ایک ٹائل کی بیرونی درست قدر نمائی نظر آئی جیسے اس ٹائل کو بعد میں یہاں لگائے گیا ہو نہ جانے کیوں میری چھٹی حص مجھے اس ٹائل کی اہمیت سے آگاہ کرنے لگی عمارتوں میں موجود چور راستوں کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے عموماً دروازوں میں ہی آلات نصب کیے جاتے ہیں میں ایک سے زائد مرتبہ اس قسم کے میکنزم کا کھوچ لگا چکا تھا ذریگل محسوس کر چکا تھا کہ میں نے کمرے کی دیوار میں کوئی خاص چیز نوٹ کی ہے اب وہ سوالیاں نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ کمرے کا دروازہ بند کر دے اس نے دروازہ اندر سے مقفل کر دیا تو میں دیوار کی طرف بڑھا ٹائل کو دبایا تو اس میں جنبش پیدا ہوئی بہرحال وہ اپنی جگہ پر موجود رہی میں کچھ دیر ٹائل کو اس کی جگہ سے ہلانے کی کوشش کرتا رہا پھر ذریگل سے جے بی چاکو مانگا اور اس کی باریکی نوک سے ٹائل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اچانک ٹائل کے پیچھے واقع ایک طاقتور اسپرنگ نے کام کیا اور کار کی پٹرول ٹنگ کی کے ڈھککن کی طرح ٹائل ایک کھٹکے سے کھل گئی ذریگل کی آنکھیں حیرت سے پھڑ گئی ٹائل کے اقب میں ایک تاق سا نظر آ رہا تھا یہ تاق گردالوت تھا اور اس میں پیتل کا ایک سیاہی مائل کنڈا لگاوا تھا میں نے ٹائل کو دبا کر دیوار کے برابر کر دیا اور ذریگل سے کہا کہ وہ کمرے کا دروازہ کھول دے اب صبح کے چھے بچ چکے تھے اور تیخ آنے میں چہل پہل نظر آ رہی تھی میرے خیال میں اس وقت کسی طرح کی مہم جوئی ٹھیک نہیں تھی میں نے اور ذریگل نے وہ سارا دن آرام کرتے گزار دیا اب میری حیثیت اس قید خانے میں قیدی کسی نہیں تھی دوپہر کے وقت میں اور ذریگل دو دفعہ تیخانے سے باہر گئے کسی نے ہمیں رکنے کی کوشش نہیں کی چند روز پہلے خود کو زہر کے اثر سے آزاد رکھنے کے لیے میں نے اپنی انگلیاں دروازے میں بھیج کر زخمی کر لی تھی اب یہ زخم ٹھیک تھے اور سیاہ ناخنوں کے سوا اس چھوٹ کی کوئی واضح نشانی باقی نہیں رہی تھی میرا خیال تھا کہ آج کسی وقت پندت مہاراج چھوٹے نواب کو نواب شہریہ اور جنگ کے حوالے کر دیں گے اور ایسا کرنے سے پہلے وہ ایک بار مجھ سے ملاقات بھی کریں گے اس ملاقات کی ضرورت اس لیے تھی کہ میں نے پندت مہاراج کو حویلی میں موجود کچھ غدار ملازمین کی موجودگی سے آگاہ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میں مہاراج کو ان ملازمین کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا لیکن نہ تو یہ ثابت ہوا کہ چھوٹے نواب کو اس کے باپ کے حوالے کر دیا گیا ہے اور نہ ہی پندت مہاراج نے مجھ سے رابطہ کیا مجھے حیرانی ہونے لگی کہاں تو پندت مہاراج اور ان کے ساتھ ہی چھوٹے نواب کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے بیتاب تھے اور کہاں یہ کہ سترہ اٹھارہ گھنٹے گزر جانے کے باوجود اسے نواب شہریار کے حوالے نہیں کیا گیا اور وہ مہمان کی حیثیت سے اسی تیخانے میں موجود تھا مجھے شک گزرنے لگا کہ کہیں پندت اور چھوٹے نواب کے درمیان کوئی خفیہ سنجھوتا تو نہیں ہو گیا بظاہر تو پندت ایسا شخص نظر نہیں آتا تھا لیکن انسان کے اندر کا احوال تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا رات کے قریباً دس بچ چکے تھے تیخانے کی مختلف حصوں سے اُبھرنے والی آوازیں تقریباً مودوم ہو چکی تھی جب اوپر منظر میں پوجہ پارٹ کے لیے آنے والوں کا رش ہوتا تھا تو تیخانے کی چھت سے دھما دھم کی مدھم آوازیں آتی رہتی تھی اب یہ آوازیں بھی ناپیت تھی میں زریگل کو ضروری ہدایات دے کر اپنے بستر سے اٹھا اور دبے پاؤں چلتا اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں صبح میں نے چور دروازے کے آثار دریافت کیے تھے کمرہ خالی تھا میں نے دروازہ اندر سے مقافل کیا اور ٹائل کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پیتل کے کڑے کو حرکت دی ایک تیز ہرسراہٹ کے ساتھ کمرے کی ایک دیوار میں مستطیل خلا پیدا ہو گیا یہ خلا دو فٹ چوڑا اور قریباً تین فٹ اوجا تھا مجھے اپنے سامنے گرد آلود سیڑیاں نظر آئیں میں نے ریولور ہاتھ میں نکال لیا اور آہستگی سے سیڑھیوں پر قدم رکھا بظاہر دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ خلا کے اندر بھی ایک دیوار کے ساتھ چور راستے کا ویسا ہی میکنزم موجود ہے بہرال میں نے اس میکنزم کو استعمال کرنے کا رسک نہیں لیا اور محتاط قدموں سے سیڑھیاں اترنے لگا یاد رہے کہ میں پہلے ہی تیخانے میں تھا اور اب یہ تیخانہ اب تیخانے کے تیخانے میں جا رہا تھا یعنی دو منزلہ امارت کی طرح یہ دو منزلہ تیخانہ تھا سیڑھیوں کے خم پر پہنچ کر میں نے رخ پھیرا تو ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا سیڑھیاں اس دروازے تک پہنچ کر ختم نہیں ہو جاتی تھی بلکہ دروازے کے پاس سے ہو کر آگے نکل جاتی تھی میں نے دروازے کے تختوں پر دباؤ ڈالا تو وہ ایک کھٹکے سے کھل گیا خاموشی میں کھٹکے کی آواز کافی بلند محسوس ہوئی میں اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا ایک ساتھ بار کسی نے دروازے میں سے سیڑھیوں کا جائزہ لیا یہ نہرو کیپ والا ایک دبلہ پتلا شخص تھا موسیقی